السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب کا خیریت سے ہے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے امید ہے میں بھی ٹھیک ہوں ویسے تو ٹھیک ہوں لیکن تھک گئی ہوں بہت زیادہ اب میں نے اپنے شوٹ والا سکاہ بھی مجھے دو تین شوٹیاں تو دے دیں پلیز ٹونٹی فیفت کو یہ لوگ سنڈے اور منڈے کو شوٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد میں نے کہا منڈے کے ساتھ مجھے ایک ٹیوزڈے بھی دے دو کیونکہ منڈے کو میرا ایک کمیشن کا شوٹ ہے تو وہ طرح آپ کو پتہ نہیں بارا ایک مجھے ختم ہوتا ہے سوپہ سے شروع ہوتا ہے تو سارا دن میں آپ بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ مجھے اگلی دار اگلا دن ذرا آرام کچھائیے میں شوگر بھی ٹیسٹ کر رہی ہوں ساتھ کیونکہ تھوڑی سی آج کا لاپرگاہی ہو رہی ہے کہ شام کا انجیشن جو ہے نا وہ میں بھول جاتی ہوں اس کی وجہ سے گزارہ تو چل رہا ہے لیکن مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ زیادہ نہ ہو جائے کہیں امید تو ہے کہ نہیں ہوگی لیکن کوئی پتہ نہیں بھائی اس کی مرضی ہے شوگر باجی کی شوگر باجی کی مرضی ہے یہ زیادہ ہو یہ کم ہو اور تھوڑی سی زیادہ ہے ون فورٹی نائن تو یہ میں خل میں تھکاوت کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے اور اور ورورک کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اور میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ میٹھا جو ہے اپنی زندگی سے اگر کم کر دیں پڑھتی رہتی ہوں چیزیں سنتی رہتی ہوں اقل مند لوگوں کی باتیں کہ میٹھا جو ہے اپنی زندگی سے نکال دیں میٹھا اپنی زندگی سے نکال دیں میں اصلا میری زندگی سے نکلا بھائی میٹھا لیکن جیسے بائٹ لے لی کبھی کچھ پھا لیا چائے تو میں پیتی نہیں ہوں اس میں چینی بھی نہیں پیتی اگر صبح ایک کب پیتی ہوں بھی شہستہ کے ہاتھ کی کہ وہ بہت اچھی بناتی ہے اور اس میں وہ شکر ڈالتی ہے لیکن میٹھا تو ہے نا بھائی اور اس کے علاوہ دن میں بھی میں کوئی ایسا میٹھا کھاتی نہیں ہوں کوئی سوئی ڈش نہیں کھاتی کوئی آئسکریم نہیں کھاتی اس کے باوجود بھی اگر یہ بھی ختم کر دیا جائے اور سٹیویا سٹیویا کا پودا بھی ہوتا ہے سوٹ دو ڈھائی سو روپے کا ہوتا ہے آپ جا کے ڈھوڑوئی لاہور میں بھی کام مل رہا ہے وہ دو ڈھائی سو روپے کا تو وہ آپ اگر لیں اس کا ایک پتہ جو ہے اس کو اگر آپ ایسے کر کے مسل کے اور وہ آپ اپنی چیزوں میں use کریں اس کو dry کر کے اس کو سکا کے use کریں تو وہ کی کمالی چیز ہے تو ویسے تو زندگی میں اگر شوگر ہٹا دیں تو بہت سارے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اتنی خطرناک چیز ہے یہ شوگر تو لیکن بس اب تو ہو گئی بھئی کیا کر سکتے ہیں اب تو لیکن احتیاط بہت ضروری ہے احتیاط کرنے چاہیے اور اب تھکاوت کی وجہ سے exertion کی وجہ سے شاید مجھے کچھ تھوڑا سا میرا disturb ہوا بس اب کچھ تو بس اب کچھ دن کی بات ہے آج بیس تاریخ ہو گئی ہے اور رہ کے باقی دس دن اور انشاءاللہ پہلی تاریخ کو میں شو کر کے اپنے گھر چلی جاؤں گی اب تو میرے بیچارے میاں بھی اداس ہو گئے ہیں بیچارے بڑی خاموش رہے چھپ کر کے چھپ کر کے چھپ کر کے بڑوں نے صبر سے گزارہ کیا ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے ظاہر ہے کہ میرا کمیٹمنٹ ہے میرا کام ہے اس لیے لیکن انہوں نے تھوڑا تھوڑا مجھے یہ کہا ہے ویسے کہ ویسے اب آپ ذرا آرام بھی کریں تھوڑا یہ نہیں کہا کہ یہاں رہے اور آپ نے وہاں زیادہ نہیں جانا لیکن آپ آرام کریں میں سمجھ گی اس کا مطلب آرام کریں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا لاہور میں رہیں تو میں نے ابھی فیلال یہ پروجیکٹ جو اب میں نے آپ مہینہ خان کا میں نے شروع کیا یہ جنوری میں ہوگر اللہ کرے کہ جنوری میں کچھ لاہور میں کے اور کام ملیں تو میں کراچی نہ ہی آؤں سوائے اس کے اس کے لئے دس دن کے لئے آنا ہوگا تو دس دن تو خیر ہے گزر جاتے ہیں لیکن مہینوں سے جو میں یہاں ہوں یہ میرے لئے بڑا مشکل ہے اور گھر والوں کے بھی شہستہ پیچھے ناشتہ بتا رہے گا تو آج میں نے سوچا کہ میں بات کروں اپنی خواہشات کے بارے میں کہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں جب میں سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو بڑا دل کرتا ہے اس سے آتا ہے کہ خواہشات کہاں تک جا رہی ہیں اور یہ اتنی کیوں لوگوں نے بڑھائی نہیں ہے اپنی خواہشات یہ وہ چیز ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی ختم ہوگی نہیں سکتی اس کو جتنا بڑھائیں گے اور ہرس پیدا ہوگا اور لالچ پیدا ہوگا اور خواہشات بڑیں گی ان کو اگر آپ محدود رکھیں گے سوچ سمجھ کے کہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی سب چیزیں یہی رہ جائیں گے چیزوں سے خوشیاں نہیں ملتی صحیحت سے دوستی محبت پیار سے سنسیریٹی سے خوشیاں ملتی ہیں اور لوگ اپنے میں سنتی ہوں گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں بے خیال میں ضرورت کی ایک گاڑی ہونے چاہیے ایک آپ کا ضرورت کا گھر اپنا ہونا چاہیے جس میں آپ رہیں اور ضرورت کی ایک ایسی آمدنی ہونے چاہیے جس سے آپ باعزت طریقے سے اپنا مہینہ گزار سکے اور زندگی گزار سکے دیکھیں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ چھ مہینے میں چار مہینے میں باہر کے چکر لگاتے ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے برینڈز کے سٹورز کے آگے لفافے پکڑ کے تصویرے کے لگاتے ہیں میں ہی سوچتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر ہماری زندگی میں کسی چیز کی پانے کی ایک سٹرادل نہ ہو ایک جس سجون نہ ہو جیسے مجھے ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں کو ہم میڈل کلاس لوگوں کو ایک ہم کوشش کرتے ہیں اچھا ہم اتنے پیسے جمع کر لیں تو پھر ہم کاری لیں گے اتنے پیسے جمع ہو جائے تو ہم گھر بنانا شروع کریں گے اتنے پیسے ہو جائے تو ہم یہ کریں گے ہم یہ چھوٹی چھوٹی جائز خواہشات ہیں جو کہ پوری ہونے چاہیے اور اس کے لئے ہم تگو دو کرتے ہیں اس کے لئے ہم محنت کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں یہ لوگ جو جاتے ہیں باہر جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے باس اچھا پیسہ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو کیا مزا آتا ہوگا بینا نہیں کیا ان کو مزا آتا ہوگا کہ وہ تو پھٹا پھٹ جا کے چوچاتے ہیں ان کے لئے لئے لیتے ہیں ہمارا یہ حال ہے جیسے کل میں نے زارہ سے فون پر بات کیا کہاں تھی بیٹا مجھے آپ ملی نہیں آپ نے فون نہیں اممہ میں گئی بھی تھی ڈال میں اچھا کیا کرنے گئی تھی اممہ وہ یار ایک پینٹس دیکھ لی تھی مجھے نہ پھر نیند نہیں آئی رات کو تو پھر میں نے سوچا کہ جو نیند خراب ہو رہی ہے تو میں لے ہی آؤں وہ مجھے لے آئی ہوں میں نے کہا اچھا تو ابھی میں ایکسرسائز کروں گے تو مجھے وہ پوری آجے گی لیکن میں لے آئی ہوں میری بھی یہی مسئلہ کہ مجھے بھی اگر کوئی چیز پسند آجاتی ہے نا چھوٹی سی چھوٹی موٹی تو مجھے لیتے تو نیند اُڑ جاتی ہے ہائی اللہ سوٹ کتنا پیارا تھا لے ہی لیتی ہائی اللہ اس وقت نے انسان کہتا ہے چھوڑا چھوڑا بڑے کپڑے ہیں کیا کرنے ہیں چھوڑا چھوڑا نہیں لینا لیکن اس وقت میں خیالتا ہے ہائی اللہ تیر زہار کا تو تھا لے لیتی پھر میں سوچتا ہوں ہائی اللہ میں سب پر اتنے بیسے خرش کرتی ہوں اپنے لیں کیوں نہیں کرتی تو یہ ہوتی ہے کیوٹ کیوٹ خواہشات اچھا ایک اور میری ہوتی ہے کہ میں جب مجھے کچھ چیز فسند آجاتی ہے نا بہت زیادہ تو میرے در کرتا ہے میں دو اول ہوں لیکن بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے لئے بھی آپ کو کوشش کرنے پڑتی ہے سوچنا پڑتا ہے جو لوگ ہر وقت جا کے شاپنگیں کرتے ہیں باہر جاتے ہیں جو چاہے لے لیتے ہیں جو چاہے لے لیتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم لوگ چیز خرید دیکھتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں اچھا چھوٹو اگلی بار لے لیں گے اچھا ابھی نہیں کچھ دن بعد آئیں گے پھر لے لیں گے ابھی جو گیارہ گیارہ کی سیل لگی بھی تھی ابھی شادی پڑی ہے ابھی بڑے کام ہے میرے ایمی جا کے دس پندر ہزار پی لگا دیں گے بلا پچا چھوڑ بڑے نہیں لیتے وہ بھی کہہ لے کہ اے دل تڑا پڑا ہے چھپ کر جا رہے ہم دے ابھی چیک بھی نہیں آئے خموش ہو جا تو ہم دونوں نہیں گئے اور ہم نے کچھ نہیں لیا تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں لیکن جو بڑی بڑی آپ کی خواہشیں ہیں کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہ رہے ہیں بڑے بڑے محلوں میں جس میں ایک ایک کمرے میں لوگ رہتے ہیں باقی دہزت کمرے خالی پڑے ہیں اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ایک اور گھر بنائیں گے اس میں ہم یہ کریں گے وہ اتنا بڑا ہوگا وہ اتنے ہزار گز کا ہوگا اس میں سویمنگ پول بھی بنائیں گے اس میں ہم درخت لگائیں گے کمرے کے اندر ہم اس کے اندر اسمان پر کیا لگائیں گے عجیب بے وکوفو والے خواہش ہیں پھر دو گاڑیاں ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک ڈرائیور ہیں ایسے درما تک کلتے ہیں ایسے بیٹم بیٹھتی ہیں ایسے صاحب بیٹھتے ہیں سوائی ہوتی ہیں سروٹ پڑتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں مجھ تو نام بھی نہیں آتے گاڑیوں کے مجھ تو پتا ہے کہ گاڑی چھوٹی ہوتی ہے گاڑی بڑی ہوتی ہے اب میں نے جیسے کہ میں نے ساری زندگی مطلب اپنی گزار دی تو مجھے میرے میاں نے گاڑی لے کے دی چھوٹی گاڑی چھوٹ سی گاڑی جب میں کام نہیں کرتی چھوٹ سی گاڑی لے کے دی کیا نام تھا اس کا شارل شیورلت شیورلت بڑی پیاری گولن سی گاڑی تھی بڑی ہمیں خوش ہوئی گاڑی آگئی گاڑی آگئی ان کے پاس کرولا تھی بچے چھوٹے تھے تو وہ گاڑی جو ہے اس کے بعد میں نے چلائی اس کے بعد ان کے بھائی کو ضرورت تھی انہوں نے وہ گاڑی اس کو دے دی اور میں نے بھی کہا اچھا اٹھ سوکے دے دے پھر انہوں نے اپنی بہت بڑی کے پاس پجیرو تھی اس وقت پجیرو ہوا کرتی تو انہوں نے بڑے شوق سے خرید دی اور میں نے بھی کہا ہے ہمارے پاس اتنی بڑی گاڑی آئی ایک ہی گاڑی تو ان کی امی جو تھی وہ کہیں کس دن جا رہی تھی ملتان رہتی تھی نا امی تو وہ کہیں ٹیکسی پر وہ کہیں گئی تو عباس جو ہے وہ تو رات بھر سوئے نہیں انہوں نے کہا میری امی ٹیکسی پر گئی میری امی ٹیکسی پر گئی انہوں نے گاڑی امی کو بھیج دی اور ہم لوگوں نے کہا چل اٹھیں گیا اچھا افسوس بھی نہیں ہوتا ہمیں لوگوں کو بیمار ہوتے آئی چیز چلے گئی پھر مزے کی بار بتاؤ میری نند کی شادی تھی میری نئی شادی ہوئی تھی تو مجھے بڑا شوق تھا کہ شادی کے بعد میرے میاں نے کہا آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا مجھے شوق ہے کہ دون ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں ہوں اس وقت سونا بھی بہت سستا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے دون ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں بنوا کی دیں چھ اس طرف چھ اس طرف اور میں پینڈو عورت اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں آپ کو نہیں کہہ رہی پھر مائنڈ کریں گے کہ پینڈو کہتے ہیں ہم سارے پینڈو ہیں اندر سے اوپا سے ہم بڑے گریز گنتے ہیں خیر تو میں نے نہ دون ہاتھوں میں پہلی چوڑیاں چھم 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 کرتی پھر زمانہ بھی ایسا تھا کہ چوڑیاں چکاریاں تو ہوتی ہی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا پہلے پھر درمرضی جاؤ اسی میں سوتی تھی اسی میں اٹھتی تھی اسی میں بس رہتی تھی تو میری نند کی شادی تھی میں ڈھولک شلک بجا رہی تھی اندر بڑے ملتان میں تو ایک دم سے میرے میاں انہوں نے مجھے بھلایا اور انہوں نے کہا تو بات سنیں کہ جی ابھی بات سے مجھ آوازیں آ رہی تھی بولنے کی ہوا یہ کہ میری دیبرانی تھی آپ کو تو بتا ہے سسرانوں کے حالات مجھے پتا بے وہ اپنے میاں سے لڑ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا اچھا بڑی بھابی کے دونوں ہاتھوں میں چھوڑنے کی چھوڑیاں ہیں میرے پاس کچھ نہیں تو عباس نے مجھے بلایا میں باہر گئے میں کہ جی بتائیے شور آ رہا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہاتھ کی چھوڑیاں اتار کے آپ ان کو دے دیں میں نے یوں چھوڑیاں اتارے اور یوں انہوں نے دے دیں اپنے دیبرانی کو اور آج تک دوبارہ بات ہی نہیں کی کہ میری چھوڑیاں تھی ایک تفاقہ سے کریں ان کا کیا بنا تو یہ باتیں ہیں کہ یہ چیزیں ہیں لالچ خواہشات اور ہرس یہ آجائے یہ آجائے یہ آجائے یہ بڑی ایک بدقسمتی ہوتی ہے بڑی میں ہی سمجھتی ہوں لوگ بڑے بدنصیب ہیں جن کو خبریں نہیں کہ یہ ایک بیکار بات ہوتی ہے تو جیسے کہ ہم باہر جاتے ہیں میں باہر جاتی ہوں تو اتنا مہنگا ڈالر ہو گئے آپ کیسے شاپنگ کر سکتے ہیں اتنی مہنگی یہاں سے کما کے آپ وہاں پہ خرچیں وہاں کے جو لوگ بہاں کماتے ہیں وہ بہت کنجور سے وہ ڈالر کو یوں چھکا کر رکھتے ہیں ہم تو پھر خرک کر رہتے ہیں وہ نہیں خرچتے ہیں جب ہم گئے پہلی بار پہلی بار نہیں پہلی شاہد دوسری دفعہ ساری فیملی گئے تو ہم بھائی کے گھر میں تھے ہم لوگ گئے تو ہم نے اتنی شاپنگ کی اتنا سستہ ڈالر تھا اتنی شاپنگ کی کہ بھائی جان حیران ہو گئے کہ تم لوگ تو بڑے تم لوگ بڑی شاپنگ کرتے ہو بھائی کمحال ہے تو میں نے کہا ہم تو ایسے ہی ہیں ہم نے سارے پیسے ختم کر کے آنے ہوتے تھے تو ہم نے بڑی شاپنگ کی اتنی اتنی سوٹکیس ہمارے بھر گئے بچے بھی سب سے ساتھ میں تو پاگلی ہو گئی جوان بھی تھی یہ اٹھا وہ اٹھا وہ اٹھا سب اٹھا لیا اس کے بعد وہاں پہ ہم نے ایک اور مزہ بھی لیا وہ کیا تھا گوڈویل کا مزہ گوڈویل ہوتی ہے پرانے سمان کی دکان وہاں پر جیسے کہ ہمارا لندہ بزار ہے لیکن وہ صاف سترا ہوتا ہے تو گوڈویل سے شاپنگ کی ہم بھی نکالتے ہیں چیزیں ہم تو اپنے دے دیتے ہیں اپنے ہلپرز کو دے دیتے ہیں ہمارے پاس دینے کیلئے لوگ بہت ہیں وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دینے والا کس کو دیں تو وہ گوڈویل میں دیتے ہیں جہاں پر دو دو ڈالر تین دن ڈالر کی شورٹس ملتی ہیں میں آپ کو بتانے ہی سکری کہ وہاں کتنے پیارے کپڑے ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ابھی بھی جاتی ہوں میں گوڈویل سے شاپنگ کرتی ہوں میں پہلے اپنی نیس امبر ہے اسے پوچھتی ہوں ہلو یہاں گوڈویل ہے میں کہتے ہیں ہائی خالہ ہے بالکل ہے اور میں بڑے شوق سے گوڈویل سے شاپنگ کرتی ہوں بیگ لاتی ہوں جوتیں مل جاتے ہیں کپڑے افسوس کہ اتنے خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں خاص طور پر گھر کی چیزیں اتنے پیاری اتنے پیاری کہ وہ اٹھانا ذرا مشکل ہے کہ وہ اٹھا کے آپ لائیں کیسے لیکن ویسے جو ہے وہاں پہ بہت ہی اچھا سوان ملتا ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیے آپ نے چار دفعہ پہنا ہے پانچ دفعہ آپ کی فلانی فلانی برینڈ کی شرٹ جو ہے وہ بھی آپ کے لئے عام ہو جائے گی اور گوڈویل کی بھی عام ہو جائے گی وہاں پہ گوڈویل پہ اگر زہرا کا کوئی کپڑا ملتا تھا وہ تو ہے تو زہرا کا اینہ مہیا اگر وہ وہاں مل رہا ہے تو کیا ہوا ہمارا جو اس کا بڑا مزے کا بہت واقعہ سناتی ہے بلکہ میں آپ کو لاہور چاہوں گی تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ایک دفعہ میں وہاں پہ ایک برینڈ ہے ایچ ایم امریکہ میں میں ایچ ایم گئی دو ایسے واقعہ وہاں گئی تو وہاں پہ بہت پیارہ مجھے شرٹ ملی اس کا نام میں نے پردہ رکھا ہے کیونکہ چھوٹی کمیز پہنتے ہیں اوپر وہ پہن لیتے تو پردہ ہو جاتا ہے ہمارا پردہ ہے وہ وہ بڑی پیارہ بلو اور وائٹ پرینٹڈ بارہ خوبصورت تھا وہ میں نے لیا ہوگا کوئی بیس پتیس ڈالنر کا تو ہوگا اتنا تو ہوگا میں نے لے لیا اور میں نے وہاں پہنا وائٹ پینٹس کے ساتھ اندر چھوٹی شرٹ بلو اور اوپر وہ پہنا بڑی ایٹیشن کی ہے یوں کر کر آکے پاکستان آکے پڑھا رہا میرے پاس کافی عرصہ تا اور وہ پڑھا ہوا ابھی بھی ہے وہ خراب ٹھوڑی ہوتے ہیں وہ گرپ کا تھا بہت پیارہ تو کیا ہوا کہ میں لیبیٹی گئی لیبیٹی میں بہت بڑی دکان ہے جہاں پہ سارا پرانا سمان ملتا ہے مطلب ہے کہ لنڈے لنڈے کا سمان ملتا ہے اس کو کہ ہم نے رکھا ہے اس کا نام لنڈا بزار لیکن بڑی پیارہ ایسے ہوا چلے گی یہ دیکھو دیکھو دیکھا دیکھا تو وہ جو شرک تھا اس کے ساتھ کا پجامہ پڑھا تھا میں تو بیوش ہی ہونے والی ہوگی ہیں یہ کیسے اور وہی ایچ این ایم کا اور وہی ساری چیز آئے میرے اللہ اور کتنے کا پانچ سو روپے کھا لے لیا لے کے میں جب میں سوٹ پہنتی تو کوئی دنیا کا بندہ مان نہیں سکتا کہ یہ جنو جو ہے ایک کہاں سے آیا ایک کہاں سے آیا آیا تو مہیں سے ہے نا رستہ نرا فرق ہے اور میں بتاتی ہوں ہر ایک اور مجھے خوشی ہوتی بتانے میں کوئی مجھے کامپلیکس نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے وہاں سے لیا ایک اور واقع ہوا اسی طرح اسی طرح ایچ این ایم سے میں ایک بہت خوبصورت ٹاپس لیے بہت پیارے پینک کلر کے بھی بھی ہے تو میں نے بڑے اچھے ٹاپس لیے وہ بھی اتنے کہیں ہوں گے کہیں ڈس تس ٹالر کے تو ہوں گے ضرور میں یہاں پر کراچی میں بھی ایک انٹرنیشنل بھڑا کیا ہے انٹرنیشنل بھڑا شہر میں وہاں گئی وہاں بہت چیزیں ہوتی ہیں جولی لیمز بیگز اچھا ڈیکوریشن پیسز برطن بہت کچھ ہوتا ہے میں وہاں گئی بڑا شوق بھاگی 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 وہاں دیکھا تو اس کے ساتھ کا پینڈنٹ پڑا تھا اتنا بڑا ایسا ہی وہی آئے ماں تھا پیت لیا پانچ سو روگ میں قبول لے لیا تو بس مزا آگیا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت لکھی ہیں ہم سب بہن بھائیوں میں یہ پہنے ہیں نیلم بھاجی سنبل بھاجی اللہ بکشے میرا بھائی بھائی بھی ملنگ ہیں ملنگ 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 وہ تو ان کی بیگم ان کو کپڑے پنا دیتی ہیں مہنگیں مہنگیں لا کے تو پین لیتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ تو بچارے ایک کمیز میں زندگی گزارتے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہیں بلکل ان کو کوئی شوق نہیں ہے شوپنگ کا میری بھائی ان کو شوق ہے بجہتی ہیں بھائی کہتے ہیں یہ تمہارے لئے لائیوں یہ تمہارے لائیوں تو کہتے ہیں اچھا لے آئیے تو پہن لیتا ہوں بلکل ان کو کوئی خواہش نہیں کیونکہ میرے اببہ ایسے تھے میری امی ایسی تھی ان کی کوئی ایسی بڑی بڑی خواہشات نہیں تھی میرے بھائی اللہ کا شکر ہے وہاں ایک امید آدمی ہے امیرکا میں لیکن وہ ان کے اندر بہت درویشی ہے یہ درویش بنا جو ہے نا یہ بڑی بلیسنگ ہے سیم ہیر ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں ہمارے اندر بھی درویشی ہے ابھی کل میں فری تھی تو میں آدھا دن فری تھی جب میں نے آپ سے شاید بات نہیں کی پرسو کل پرسو شاید پرسو تو میں نے زنبے لاؤر میں بنایا تھا تو میں اور شایستہ کوئی اس لینے کے لیے چپلیں لینے گئے تھے ہاں چپلوں کی سن لیں اب یہ جو ڈراما ہے یہ جو میں مرینہ خان والا کر رہی ہوں اس میں فلائٹ چپل چاہیے اب امیر لوگ جو ہیں فلائٹ چپل پہنتے تو پیاری بھی ہونے چاہیے اور سستی بھی ہونے چاہیے میرے حساب سے تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو ان سے میں نے کہا آپ مجھے چپل مگا دے لو جی انہوں نے تصویریں بھیجتے تو کلکل باتروم کی چپلیں تھی میں نے کہا دیکھیں یہ ایک امیر عورت ہے یہ باتروم کی چپل ہے یہ نہیں پہنے دی مجھے آپ ایک گھنٹہ دے دیں میں جا کے کھل ڈھونٹی ہوں لو جی انہوں نے مجھے اتارا میں گلف گئی گلف میں جو نیچے نہیں ہوتے زمین پہ بیٹھے ہوتے جو لوگ وہاں سے میں نے چار جولیاں لیا کیا پرائز تھی آٹھ سو سات سو آٹھ سو سات سو اور ایسی چپلیں نہیں ہیں ایسی چپلیں نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی خوبصورت کہ آپ حیران ہو جائے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا آج میں شوٹ پہ جاؤں گی آپ پہنوں بھی نا آپ کو ذرا سی دکھا ہوں چکھاؤں گی کہ یہ چپلیں دیکھیں یہاں ذرا کتنی پیاری ہیں تو اور بھائی ہر ایک کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں سات سو کچپلی میں نے یہ دیکھیں آٹھ سو کچپلی اور وہ اتنی اچھی پاؤں مل بھائی میں نے کون سا یہاں سے لے کے چلنا ہے تو لاہور تک پیدل چلے جانا ہے درامی میں خوزارا پہننی ہے تو ختم بات میچنگ کپڑوں کے ساتھ پہننی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اب میں جا کے انسگینیا سے جا کے لے لوں یا چال دل کیت سے جا کے لے لوں کون ہوں میں میں کون پرنسس ڈیانا کی مامے کی لڑکی ہوں میرے پاس کوئی اتنا پیسہ ہے کہ بے وکوفوں کی طرح میں اتنے پیسے خرچ لو تو یہ کجوسی میں ہوتی ہے یہ اکلمندی ہوتی ہے اور اس میں آپ بہت سار چیزیں لے سکتے ہیں اور زیادہ پیسے نہیں خرچتے اور چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں تو مزہ ہے نا کونٹیٹی پہ جائیں آپ کولٹی بھی اچھی ہونے چاہیے لیکن کونٹیٹی بھی دیکھیں ضرورت بھی دیکھیں کہ میں ڈرامی میں پہننی ہے ڈرامی کے بعد وہ ڈسپوزبل ہی ہیں سمجھیں یہ تین مہینے چلے گا ڈراما چار مہینے چلے گا اس کے بعد وہ چپلے جائیں ہوں ہتم ہو جائیں گی میں چھوٹی چندہ کو دے دوں گی کیونکہ میرا چھوٹی چندہ کا سائز ایک ہے تو بس اتنا ہی ہوتا ہے نا تو اپنی خواہشات کو محدود کیجئے جتنی بڑھائیں گے اتنی بڑھ جائیں گی اور خواہشات پوری کرنے سے کشیاں نہیں ملتی کشیاں محبت سے ملتی ہیں رشتوں سے ملتی ہیں اور صحت سے ملتی ہیں سب سے پہلے صحت صحت ہوگی آپ چیزوں کو بھی انجوائے کرسکے گئے رشتوں کو بھی انجوائے کرسکے گئے آپ کے موں پہ ایسے ہنسی آئے گی ورنہ ایسے کر کے لٹک جائے گا چہرہ تو اس طرح کے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو میں ابھی نہیں کرسکتی ناشتہ لگے اور شہستہ کو غصہ چڑھتا ہے اگر میں ناشتہ ٹھنڈا کر دوں تو تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کل منابات ہوگی اللہ حافظ